موسیقی مسیح سکبہ برکت جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو آئیے ہم آج کے خداوند کے پاک کلام کی طرف بڑھتے ہیں اور اس سے پہلے ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضوری میں جھکائیں گے خدا قدوس مہربان اسمان اور زمین کے خالق خداوند میں اپنے آپ کو تیرے تابع کرتا ہوں اپنی سوچوں کو اپنے خیالوں کو تیرے تابع کرتا ہوں آئے باپ جو کچھ بولوں تیری مرضی سے ہو جب سنے سننے والے خداوند اس سے برکت پائیں تیرے بیٹے خداوند یسو کے نام میں آمین آئیے ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے دیکھیں ہمارے لیے آج کا حوالہ مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کے تیرے باپ کی پہلی نو آیات ہم تلاوت کریں گے خداوند کے کلام میں اس طرح مرکوم ہے اس وقت بعض لوگ حاضر تھے جنہوں نے اسے ان گلیلیوں کی خبر دی جن کا خون پلاتوس نے ان کے زبوں کے ساتھ ملایا تھا اس نے جواب میں ان سے کہا کہ ان گلیلیوں نے جو ایسا دکھ پایا کیا وہ اس لیے تمہاری دانست میں اور سب گلیلیوں سے زیادہ گنے گار تھے میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہو گے یا کیا وہ اٹھارہ آدمی جن پر شلوخ کا برج گرا اور دب کر مر گئے تمہاری دانست میں یروشلیم کے اور سب رہنے والوں سے زیادہ قصوروار تھے میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو اسی طرح ہلاک ہو گے خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑے سنے جانے پر ہو آمین خداوند کا کلام جو آج میرے لیے آپ کے لیے ہے خداوند یسو یہاں پر ان لوگوں سے مخاطب ہیں جو اس کے پاس ہیں اب یہاں پر وہ ایک ذکر کرتے ہیں کہ گلیلیوں کو پلاتوس نے مارا ان کا خون بہایا اور وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے یہ بہت گنے گار تھے ان کی سوچ اس طرح کی تھی کہ وہ ان کو گنے گار ثابت کرنا چاہتے ہیں لیکن خداوند یسو ان کو ایک خوبصورت تعلیم دیتے ہیں تعلیم کیا ہے کہ کیا تم ان گلیلیوں کو جو پلاتوس نے جن کو سزا دی ہے ان کو سزا کی وجہ سے گنے گار کہتے ہو زیادہ گنے گار سمجھتے ہو تو خداوند یسو کہتے ہیں کہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو تم بھی اسی طرح ہلاک ہو گے اور پھر دوسری بات جو خداوند یسو نے ساتھ ہی اس بات کا طرف لے جاتے ہیں کہ شلوخ کا برج جن اٹھارہ آدمیوں پر گرا کیا وہ باقی لوگوں سے زیادہ گنے گار تھے خداوند یسو کہتے ہیں کہ اگر تم بھی توبہ نہ کرو گے تو تم بھی ہلاک ہو گے میسج یہاں پر خداوند یسو نے کیا دے رہے ہیں کہ توبہ کی طرف آؤ اور اگر خداوند یسو کی تعلیم کے تعلق سے دیکھیں تو جب انہوں نے اپنی منادی کا آغاز کیا تو انہوں نے کہا آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے آؤ توبہ کرو توبہ کی منادی سے آغاز کیا اور یہاں پر بھی وہ لوگوں کو توبہ کی طرف مائل کر رہے ہیں اور خداوند کے کلام میں اگر ہم اسی کے ساتھ کرنٹیوں کے نام پلوس رسول کا خط اس کا دسویں باپ کو دیکھیں تو دسویں باپ کی پہلی تیرہ آیات ایک منظر پیش کرتی ہیں اور وہاں پر پلوس رسول کرنٹیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے انہیں وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو بیابان میں ہوئیں وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو کہ ان کے باپ دادا کے ساتھ ہوئیں خداوند کا بندہ پلوس کہتا ہے کرنٹیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے کہ آئے بھائیوں کرنٹیوں دسویں باپ اس کی پہلی تیرہ آیات کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہمیں یہ خوبصورت پیسج ملتا ہے جہاں پہ ہمیں ایک نصیحت ہمارے لئے ملتی ہے کہ خداوند خدا نے بن اسرائیل کو جن کو وہ ملک مصر سے نکال کر لیا جن کو وہ غلامی سے نکال کر لیا وہ جو مصریوں کی غلامی میں تھے اور غلام آپ جانتے ہیں کہ غلام کی زندگی جو ہے وہ بہت کٹھن ہے بہت مشکل ہے اس نے ہر وقت اپنے آقا کی باتوں پر دھیان دینا ہے اس کی اپنی زندگی جو ہے طرز زندگی کچھ نہیں ہے اب کیا تھا خداوند کا بندہ پالوس کرنٹیوں کی کلیسیہ کو ایک خط لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ آئے بھائیوں میں تمہاری تمہارا اس سے ناواقف رہنا نہیں چاہتا کہ ہمارے باپ دادا نے مارے باپ دادا جو مصر سے نکلے تھے جن کو خداوند خدا نے بہرہ کلزم میں سے پار کروایا اور پھر انہوں نے اسی بادل کے نیچے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے موسیٰ کا ببتسمہ لیا اب اس کے بعد کیا ہوا کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ روحانی خوراک کھاتے تھے بنی اسرائیل روحانی خوراک کھاتے تھے روحانی پانی پیتے تھے اور روحانی خوراک کھانا روحانی پانی پینا اور اس چٹان سے پوپیتے تھے جو چٹان ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی اور وہ چٹان خداوند یسو المسیح تھا اس کے باوجود خدا ان سے کچھ سے راضی نہ ہوا اور وہ بیعبان میں ڈھیر ہو گئے انہوں نے نافرمانی کہی وہ خدا سے دور چلے جاتے تھے خدا کی اتنی پیاری قوم لیکن پھر بھی وہ خداوند خدا کے نافرمان بنتے اور وہیں پہ ڈھیر ہو گئے اس کے بعد ہم پھر ان کی زندگی میں ایک اور کام دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ بیعبان میں ہر طرح کی سہولتوں سے عراستہ تھے لیکن وہ خداوند کا کلام کیا کہتا ہے پالوس رسول کیا بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ خداوند کے اتنے دور چلے جاتے تھے کہ انہوں نے بری چیزوں کی خواہش کی اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب ہم بری چیزوں کی خواہش کرتے ہیں تو خواہش جو ہے وہ جب حاملہ ہوتی ہے تو وہ گناہ کو جنم دیتی ہے اور ان کے اندر گناہ پیدا ہوا ان کے اندر خواہشیں پیدا ہوتی گئی خواہشیں جنم لیتی گئی اور انہوں نے گناہ کو جنم دیا اور وہ کیا کر رہے تھے انہوں نے بدپرستی شروع کر دی اور پالوس کہتا ہے تم بدپرستی نہ کرنا تم بری چیزوں کی خواہش نہ کرنا اور اگر تم نے بھی کی تو تم بھی مرو گے جس طرح خداوند یسو مسیح نے فرمایا کہ اگر توبہ نہ کرو گے تو ہلاک ہو گے توبہ نہ کرو گے تو مرو گے گناہ کو ترک نہ کرو گے تو مرو گے یہاں پر خداوند کا بندہ پالوس بنی اسرائیل کے تعلق سے بتاتا ہے کہ انہوں نے بری چیزوں کی خواہش کی حالانا خداوند خدا انہیں روحانی خوراک سے سیر کر رہا تھا روحانی پانی سے سیر کر رہا تھا ملک مصر کی گلامی سے نکال کر لائیا تھا اور یہاں پر بھی ان کے لیے آسمان پر جو بادل تھا وہ چھاؤں کا کام کرتا تھا وہ انہیں دھوپ نہیں لگنے دیتا تھا رات کو روشنی اور ان کے لیے خداوند سب کچھ مہیا کر رہا تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے بت پرستی بھی کی اور حرامکاری بھی کی حرامکاری سے بھی باز نہیں آئے نتیجہ کیا نکلا خداوند کی حضوری میں خداوند کا غصب ان کا بڑھگا اور بائبل مقدس میں لکھا ہے پالوس رسول اپنے خاتم میں کہتا ہے کہ تیس ہزار لوگ جو ہیں وہ مارے گئے اگر آج ہم کیا کرتے ہیں ہم بھی خداوند سے دور چلے جاتے ہیں تو خداوند یسو کہتے ہیں کہ ہلاک ہو جاؤ گے مر جاؤ گے ہمیں خداوند کے قریب آنا ہے خداوند کی قربت میں آنا ہے اور خداوند کے کلام بھی یہاں پر بیان کرتا ہے کہ خداوند خدا کی انہوں نے ازمائش کی بیابان میں خداوند سب کچھ ان کو دے رہا تھا ان کے لیے سب کچھ مہیا کر رہا تھا ان کے لیے روٹی پانی اور نہ ان کے کپڑوں کی ضرورت نہ ان کو جوتیوں کی ضرورت نہ ان کو سائے بان کی ضرورت خداوند سب کچھ ان کے لیے مہیا کر رہا تھا لیکن پھر بھی وہ خداوند کی ازمائش کرنے پر طولے ہوئے تھے اور نتیجہ کیا نکلتا ہے خداوند کے قلام میں لکھا ہے کہ سامپونٹ نے ان کو ہلاک کیا اور سامپاز کی اور سامپوں نے انہیں ہلاک کر دیا آج میرے عزیزو اگر ہم دوسری طرف نکلتے ہیں تو خداوند اس کی سزا بھی ملتی ہے خداوند خدا کہتا ہے کہ توبہ نہ کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے انہوں نے بڑھ بڑھانا شروع کیا بڑھ بڑھاتے تھے اتنا کچھ حاصل کرنے کے باوجود بھی انہوں نے بڑھ بڑھانا نہ شروع کیا بڑھ بڑھانا شروع کر دیا اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ موسیٰ سے تقرار کرتے تھے حرون سے تقرار کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم تو وہاں مصر میں اچھے تھے گلامی میں اچھے تھے مشکل میں اچھے تھے پریشانی میں اچھے تھے وہ اس زندگی سے اچھا ان کو اپنی زندگی گلامی کی زندگی لگ رہی تھی اور وہ بڑھ بڑھانا شروع ہوئے اور جب وہ بڑھ بڑھانا شروع ہوئے تو انہوں نے موسیٰ کے خلاف بھی باتیں کی اور نتیجہ کیا نکلا خدا کے خلاف بھی بولے اور پھر خداوند کا کلام کہتا ہے کہ وہ پھر خلاق ہوئے جب جب انہوں نے خدا کو برا بھلا کہا انہوں نے حرام کاری کی بت پرستی کی اور خداوند نے ان کو خلاق کیا یہ کیوں لکھا گیا خداوند کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ یہ ہماری نصیحت کے لیے ہے لکھائیے باتیں ان کے لیے تو عبرت واقع ہوئی لیکن ہماری نصیحت کے واسطے لکھی گئیں اور اب وہ اس بات کے لیے کہتا ہے کہ اب ہم پر وہ اتنی ازمائشوں کو نہیں آنے دیتا ہمیں ازمائش میں نہیں گرنے دیتا ہمیں ازمائش میں نہیں پڑنے دیتا ہمیں وہ بچاتا ہے اور ہمارے لیے اگر ازمائش آتی ہے تو ہمیں وہ قوت دیتا ہے وہ طاقت دیتا ہے وہ زور دیتا ہے کہ ہم اس ازمائش کو برداشت کر سکیں ہم اس ازمائش سے نکل سکیں ہم اس ازمائش میں سے پار ہو جائیں تاکہ وہ ازمائش ہمیں کہیں گناہ میں نہ ڈبو دے گناہ میں نہ لے جائے یہ سیعہ کی کتاب اس کا پچپن باب اگر ہم دیکھیں تو اس کی پہلی آیت میں ہمیں ایک خوبصورت دعوت ملتی ہے پہلی آیت میں وہ کہتا ہے آئے پیاسو میرے پاس آؤ وہ ہمیں ازمائش میں نہیں پڑا رہنے دیتا خداعود کا کلام یہ سیعہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ آئے پیاسو پانی کے پاس آؤ اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہ دعوت دے رہا ہے کہ آؤ اور پھر اسی کی تیسری آیت دیکھیں تو لکھا ہے کان لگاؤ اور میرے پاس آؤ سنو تمہاری جان زندہ رہے گی خداعود کا پیغام ہے کہ میرے پاس آجاؤ تمہاری جان زندہ رہے گی وہ ہمیں بچھانا چاہتا ہے وہ ہمیں کبھی حلاق نہیں ہونے دینا چاہتا وہ ہماری سہت اور پالنا کرتا ہے وہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ پیاسو میرے پاس آجاؤ جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی میرے پاس آجاؤ اور وہ کہتا ہے کہ کان لگا لو سن لو کہ تمہاری جان محفوظ رہے گی زندہ رہے گی جس طرح اسرائیل کے لوگ مارے گئے اس طرح تم نہیں مارے جاؤ گے بچ جاؤ گے میرے پاس آجاؤ توبہ کر لو اور خداعود یسو اسی لکا کی انجیل میں اگر ہم تیرہویں باپ کی پانچویں چھٹی آیت سے آگے تھوڑا جائن نامی آیت تک تو وہاں پہ ہمیں خداعود یسو کیا ایک تمثیل کہتے ہوئے نظر آتے ہیں تمثیل کیا تھی کہ وہ ایک باغ میں جاتے ہیں کہتا ہے کہ باغ کا مالی جو ہے اس سے مالک پوچھتا ہے کہ اس درخت کے بارے میں جو انجیل کا درخت ہے خداعود یسو کہتے ہیں کہ جب مالک وہاں پہ آتا ہے جو تاکستان کا مالک ہے وہ مالی سے کہتا ہے کہ اس درخت کو کاٹ دے وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ وہ مالک اسے بار بار موقع دے رہا تھا اسے کہتا ہے کہ تین سال سے میں اس درخت کے پاس آ رہا ہوں خداعود کی نظر دیکھئے گا ہم شاید یہ نہیں جان پاتے کہ خداعود میرے پاس کب کب آتا ہے خداعود کہتا ہے کہ وہ تین سال سے اس درخت کے پاس آ رہا تھا اور بار بار اس کو چیک کرتا تھا کہ اس سال اس میں کیا تبدیلی آئی ہے چلے اگلے سال بدل جائے گا اس سے اگلے سال اس میں پھل آ جائے گا اس سے اگلے سال اس میں پھل آ جائے گا لیکن تین سال لگا تار اس میں پھل نہیں لگا اور پھر آخر کار اس مالک کو مالی کو یہ کہنا پڑا باغبان کو یہ کہنا پڑا کہ اس کو کاٹ دے اس کو یہاں سے ہٹا دے یہ کیوں فضول جگہ گھیرے ہوئے ہیں تو پھر جواب کیا ملتا ہے آئے مالک اس کو ایک سال رہنے دے یعنی خداوند خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے وہ سال با سال ہر بار ہمیں موقع دیتا ہے کہ آئے میرے بندے آئے میری بندی خداوند کے قریب آ جا اپنی زندگی کو پھل در بنا دیں گناہ کو ترک کر دیں تیری زندگی سے خداوند کے پھل نظر آئیں لیکن جب ایک سال نظر نہیں آتے دوسرے سال نہیں نظر آتے تیسرے سال نظر نہیں آتے پھر آخر کار جس طرح خداوند یسو کہتے ہیں کہ توبہ نہ کرو گے تو ہلاک ہو گئے پھر ہلاکت کی طرف جاتے ہیں پھر موت کی طرف جاتے ہیں لیکن وہ رحیم ہے کہر کرنے میں دھیما ہے شفقت میں گنی ہے وہ ہمیں چوتھا سال بھی دیتا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے چوگرد گوٹی کرو پانی دو کھات دو جس طرح مالی کہتا ہے اس کی بات مانتے ہوئے اسے ایک سال اور دے دیتا ہے جس طرح ہمیں خداوند خدا سال دیتا ہے لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس آ جائیں خداوند یسو کہتے ہیں آئے بوجھ سے دبے ہوئے لوگو سب میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا اس کا خوبصورت آرام بھی ہمارے لیے حاضر ہے جس طرح وہ یہاں پر لوگوں کو ایک تعلیم دیتے ہیں تعلیم کہہ دیتے ہیں کہ توبہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور پھر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ توبہ کرو بھی پاؤ گے خداوند آج یہی چاہتا ہے کہ ہم خداوند خدا کے پاس آ جائیں ہم مسیح کے پاس آ جائیں ہم اس کی قربت میں آ جائیں ہم اپنے گناہوں کو ترک کر دیں کیونکہ اگر گناہ کو ترک نہ کریں گے تو وہ اسرائیل جن کو خداوند ذکریہ کی کتاب میں کہتا ہے کہ یہ میری آنکھ کی پتلی ہے اس کو خداوند نے خود سزائیں دی خود بیابان میں ہلاک کر دیا کیونکہ وہ خداوند کے قریب نہیں آتے تھے بار بار وہ گناہ کرتے تھے اور موسیٰ کو خداوند کہتا ہے کہ یہ گردنکش قوم ہے خداوند ان سے ناراض ہو جاتا ہے جو اس کے آنکھ کی پتلی کہلاتی ہے جو اس کی لارڈلی قوم کہلاتی ہے لیکن پھر خداوند انہیں ماف کرتا ہے اپنے قریب آنے کا موقع دیتا ہے آج خداوند ہمیں بھی یہی انتباہ کرتا ہے کہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے اس لیے خداوند کا کلام ہمیں دعوت دیتا ہے کہ آؤ پیاسو میرے پاس آجاؤ مجھ سے زندگی کا پانی لے لو اور جو ہمیشہ کی زندگی کا پانی ہے آؤ کان لگا لو اور زندگی حاصل کر لو اور تاکہ تم زندہ رہو اور آؤ بوش سے دبے ہوئے لوگو میرے پاس آجاؤ میں تم کو آرام دوں گا اگر ہم اس کے پاس نہیں آئیں گے اس کے پانی کو نہیں پیئیں گے تو میرے عزیزو خداوند یسو کہتے ہیں کہ ہلاک ہو جاؤ گے آج موقع ہے اپنی زندگی کو بدلنے کا آئیے اگر کوئی خداوند سے دور ہے اگر کوئی نافرمانی میں ہے اگر کوئی حرامکاری میں ہے اگر کوئی بت پرستی میں ہے اگر کوئی جھوٹ فریب کی زندگی بسر کرتا ہے تو آج موقع ہے کہ ہم اس کی حضوری میں اپنے آپ کو امڈھیل دیں اپنے آپ کو خالی کر دیں اور اس سے کہیں آئے خداوند میں اپنے آپ کو خالی کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں آئندہ میری زندگی میں تو آجا تاکہ میں ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں خداوند آپ کو برکت دے اور آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند کی طرف راگب کرے آمین آئیے اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں خداوند کا دوسر مہربان اسمان اور زمین کے خالق آج کا کلام آج کا پیغام آج خداوند تیری آواز جو تیرے لوگوں تک پہنچی ہے خداوند خدا اس آواز کے ذریعے تیرے لوگ اپنی زندگیوں کو بدل پائیں جس طرح ہمارے لیے نصیحت تیرے کلام میں سے ملتی ہے پالوس کہتا ہے کہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدل لیں ہم ان کو دیکھ لیں جن کو خداوند کے قریب ہوتے ہوئے بھی نافرمانی پر سزا ملی آج خداوند ہمیں بھی کہتا ہے کہ توبہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے آج خداوند کہتا ہے میرے پاس آ جاؤ آرام لے لو آئے خداوند تو اپنے لوگوں کو آرام دے اپنے لوگوں کو طاقت دے اپنے لوگوں کو قوت دے تاکہ آج کا کلام ایک ایک زندگی میں پھالدار ثابت ہو تیرے بیٹے خداوند یسو کے نام میں آمین موسیقی 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 موسیقی